اسلام علیکم ویلکم سٹوڈینٹس سیکنڈ ہیر کیمسٹری ہے چیپٹر نمک بان ہم کانٹینیو کریں گے پریویسلی ہم نے جو ٹاپک سٹیڈی کیا تھا وہ تھا آئینک سائز یا آئینک ریڈیس اور اس کی ہی ٹرینڈز ہم نے دیکھے تھے پیورڈک ٹیبل میں ہم کافی ساری اور فیزیکل پروپرٹیز کے ٹرینڈز جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں اٹومک ریڈیس کا ٹرینڈ اٹومک ریڈیس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئینک ریڈیس آئینک ریڈیس کیا ہوتا ہے بیسیکلی آٹومک ریڈیس کیا تھا وہ سائز تھا ایٹم کا تو آئینک ریڈیس کیا ہو گیا سائز ہو گیا آئین کا تو آئین کتنی طرح ہوتے ہیں آئین کیسے بنتے ہیں یہ سارے کا سارا جو ٹاپک ہے یہ آج ہم کور کریں گے آئینک ریڈیس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے تو جو ہے ڈراؤ کر لیتے ہیں ایٹم تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایٹم سے آئین جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سرکلز ڈراؤ کر لینا ہے تاکہ جو ہے ہم ریپریزنٹ کریں ایٹم کو تو یہ سرکلز جو ہیں اس کے میڈ میں ہم پوزیٹیف چارج کو شو کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ میڈ میں نیوکلیس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس پہلے شیل کے اندر بھی ایٹمز موجود ہیں یہاں پہ یارو کلر جو ہے ایٹمز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پہ ایک ایٹم موجود ہے سیکنڈ شیل کے اندر تو یہ جو ایٹم ہے اس میں سے اگر اس الیکٹرون کو ہم نکال دیں باہر نکال دیں تو ہمارے پاس پیچھے جو ہے دو الیکٹرونز رہ جائیں گے ایک الیکٹرون کے نکلنے کے باہر جو ایٹم ہے یہ ایک آئین میں کنمرٹ ہو جائے گا یہ اب ایٹم نہیں رہے گا اور اس کو ہم کیا کہیں گے کیونکہ الیکٹرون کا لاؤس ہوا ہے تو ہم اس کو کیٹ آئین کہیں گے یا پوزیٹیو آئین کہیں گے تو یہاں پہ آپ کی بک میں گیون ہے سٹیٹمنٹ نیوٹرل آئٹم لوسز ون اور مور الیکٹرونز it becomes a پوزیٹیو آئین اب کیا ہوگا آپ دیکھیں کہ اس شیل میں سے جب الیکٹرون نکل گیا ہے تو یہ شیل تو ختم ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ سائز ہو جائے گا ڈیکریز آئٹم کا ریکور پجا جو سائز کے ڈیکریز ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پوزیٹیو چارج ہے پہلے یہ کس کو اٹریکٹ کر رہا تھا تین الیکٹرونز کو اب یہ کس کو اٹریکٹ کر رہا ہے دو الیکٹرونز کو تو اب یہ مور پاورفولی اٹریکٹ کرے گا ان دو الیکٹرونز کو اور سائز جو ہے وہ اور زیادہ کم ہو جائے الیکٹرونز کے اور بھی زیادہ قریب آ جائیں گے یہاں پہ آپ کی بک میں ایک ایک ایکسامپل گیون ہے کہ ریڈیس آف سوڈیم یا آپ سوڈیم نیوٹرل انہوں نے بتایا اس کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہے نہ پوزیٹیو نہ نیگٹیو اور الکلی میٹرز جو ہیں وہ پوزیٹیو آئینز بناتے ہیں پوزیٹیو چارج یہاں پہ نہیں ہے is 157 پیکو میٹر تو کیا یہاں سے ہمیں پتہ چلا اس ایکسامپل سے کہ سوڈیم کا جو نیوٹرل ایٹم تھا اس کا ریڈیس تھا زیادہ جبکہ اس کا جب پوزیٹیو آئین بنا جب ایک الیکٹرون نکلا تو جو اس کا سائز تھا وہ کیا ہو گیا ڈیکریز اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیگٹیو آئین کس طرح سے بنتا ہے اسی طرح سے آپ ایک ایٹم ڈراؤ کر کے دیکھ لیں تھوڑا صحیح ہے صحیح ڈراؤ نہیں ہو رہا یہ اب ایک جو ہے ایٹم کنسیڈر کریں جس میں سینٹر میں پوزیٹیو چارج ہے نکلیس ہے اور پہلے شیل کے اندر دو الیکٹرونز ہیں اب جو پہلا شیل ہوتا ہے اس میں دو سیدہ الیکٹرونز نہیں آسکتے تو مزید ہمیں الیکٹرون ایڈ کرنے کے کہاں پہ ایڈ کروا سکتے ہیں ہم دیکھنا پڑے گا کہ کونسا شیل ہے سیکنڈ شیل اس میں یہاں پہ جب ہم نے الیکٹرون ایڈ کروایا تو اس الیکٹرون کی ایڈیشن سے اب یہ نیوٹرل ایٹم نہیں رہا اب یہ کیا بان چکا ہے نیگٹیو آئین اس کو ایڈیشن بھی بولتے ہیں یہاں پہ آپ کی بک میں اسٹیٹمنٹ گیون ہے نیگٹیو آئین اس آلویز بگر دن اس پیرنٹ ایڈم کیوں یہ بڑا ہو گیا کیونکہ جب ہم نے الیکٹرون ایڈ کرونا تھا تو ہمیں شیل میں ایڈ کرونا تھا اس کا ریزن کیا ہے کہ سائز انکریز ہوئے تو شیل ایڈ ہوا ہے پھر یہ ہوا کہ یہ جو الیکٹرونز آلڈی موجود تھے وہ کیا کاز کر رہے ہیں اس الیکٹرون کو ریپیل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان سے دور ہو رہا ہے اور سائز جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے یہاں پہ ایک 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 ایڈ 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 کی ریڈیا فلورین ایٹم is 72 بیکو میٹر and that of fluoride آئین is 136 بیکو میٹر نیوٹرل جو فلورین کا ایٹم تھا اس کا 72 بیکو میٹر یعنی کہ سمالر سائز تھا جبکہ اس میں الیکٹرون جب ایڈ ہوا fluoride آئین بنا تو ہمارے پاس کیا ہو گیا increase ہو گیا جو ریڈیس تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ N آئین سے ہوتے ہیں وہ ایٹم سے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں سائز میں اور جو کےٹ آئین ہوتے ہیں پوزیٹیو آئین ہوتے ہیں وہ ایٹم سے چھوٹے ہوتے ہیں اور اگر ہم trend دیکھیں آئینک ریڈیس کا تو وہ similar to that of trend of atomic radius یعنی کہ اگر ہم گروپ کی بات کریں تو similar charge آئین increase in size from top to bottom اسی طرح سے اگر پیریٹ کی بات کریں تو اسیل الیکٹرونک positive آئین show a decrease in آئین radius from left to right یہ وہی بات ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں ریڈیس کو تو جو یہ ہمارے پاس word ہے radius اس radius word نے ہم نے already discuss کیا دی پہلے آتا ہے اور آئی آتا ہے بعد میں تو دی کس کو شوکر رہا ہے decrease کو تو پہلے ہم اگر along the period یاد رکھیں ہر ایک trend کو اور ہم consider کریں گروپ کو بعد میں تو ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ جاہے atomic radius ہو یا ریڈیس ہو وہاں پر کیا ہوگا decrease آئے گا left to right جب ہم move کریں atoms کو دیکھیں گے یعنی left side پہ جو پہلا atom ہوگا اس کا size بڑا ہوگا دوسرے کا کام ہوگا اس طرح سے so on ہم move کریں گے تو decrease آئے گا ریڈیس کے اندر اس طرح سے top to bottom جب ہم جائیں گے تو سب سے پہلے جو group کے اندر element ہوگا اس کا size کیا ہوگا جھوٹا ہوگا جب down the group move کریں size increase ہوتا جائے اور اسی طرح سے جو reasons ہیں سیم ہیں جس طرح سے atomic radius میں دیکھے تھے آپ کو اگر atomic ریڈیس کی کونسیپ کی سمجھ نہیں ہے تو آپ پریویس لیکچر تھا موجود ہے اس کو وزیٹ کر سکتے ہیں ٹھینکس ووچنگ دا ویڈیو یہ تھا آج کا ٹاپک مزید ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں